بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رہنگرنے والے ہیں الرحمن خدا جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اللہ نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمت والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء غفعہا وغع المیسان اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا اللہ تطغو فی المیزان کہ ترازو اسے تولنے میں حج سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيبُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِعُ الْمِیزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کو کم مت کرو وَالْأَرْوَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اللہ نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخُ الْغُذَاةُ الْأَكْمَامِ اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَخْفِ وَعَيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ دھوس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ایک گرہو جنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقُ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقُ الْجَانَ مِن مَن مَارِ جِمِّن مَن مَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اللہ ہی دونوں مچھرکوں اور دونوں مغیبوں کے مالک ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَارَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اللہ نے دو دریاں روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَعْزَقُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجابض نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُوَ الْمَعْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْرُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَا فِي شَأْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَا فَرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَانِ اے دونوں جماعتوں ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوه لا تنفذون الا بسلقان اے گرو جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل بھاگو اور زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کی نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَونَ تم پر آگ کے شعلے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَتًا كَدِّحَانِ پھر جب آسمان پھڑ کر تیل کی تلچلٹ کی تنہ گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ اِنسٌ وَلَا جَانُ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرستس کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاخِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَ الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَا قُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بھونتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ قَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَعْتَا أَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِیْهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِیْهِ مَا مِنْ كُلِّ فَقِحَتِن زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيْهِنَّ قَاصِغَاتُ قَغْفِ لَمْ يَقْمِذْهُنَّ إِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلان نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدْحَامَتَانِ وہ دونوں خوب گہرے سبز کی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَوَّا خَوْتَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاقِحَتُ وَنَخْلُ وَرُمْبَانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور آنار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حُورٌ مَقْخُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ حُورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَقُمِثْهُنَّ إِذْنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى غَفْرَفٍ قُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے